جائے ماں بگلاموں کی جائے ماں پتا مبرا ماں بگلاموں کی دروار میں آپ سبی کا شواگت ہے بگلاموں کی دھام سرکار میں آپ سبی کا شواگت ہے ماں بگلاموں کی مئیہ کا یہاں دروار ہے اور یہاں ماں بگلاموں کی ماں کی ہی سرکار ہے جب آپ سائی سرکاروں کی چکر لگا لوگے اور اس کے بعد بھی آپ کا کارے نہیں ہو کب آپ ماں بگلاموں کی ماں کے دھام میں آئے ماں بگلاموں کی ماں کے دھام میں عرجی لگا رہے ہیں بہت سارے مکتوں کی ارجی لگی ہے ماں بگلامو کھی ماں کی دربار میں اور بہت سارے لوگوں کی منوکامنا بھی پور لگی ہے کسی کے جیون میں سنتان پرابطی آئی ہے تو کسی کے جیون میں سکھ ساندی شمردی آئی ہے تو کوئی مہاپور بن گیا تو کوئی ویدھائیق بن گیا تو کوئی جیلا پنچا صدس بن گیا تو کسی کا بیعاپار اچھا چلنے لگا تو کسی کے پیٹ میں جو گمدھیر بیماری تھی وہاں ٹھیک ہو گئی تو کسی کے جیون میں پتی پتنی کے بیچ چل رہے من موٹاو دھگرو ہو گئی انیک پرکارٹی ارجی ماں پتامرہ میاں کے چرنوں میں لگی اور ماں بھگوٹی کی کرپا سے انہیں شکھ ساندھی اور شمردی پرابط ہو گئی چننے سے بھکٹ آتے ہیں ماں کے دربار میں دلی سے آتے ہیں بھوپال سے آتے ہیں دور دور سے بکشت دھالو ماں پتامرہ میاں کے دربار آتے ہیں کتنی بھی بڑی سے بڑی سترو بادہ ہو کتنا بھی بڑا آپ کا کوئی سترو کیوں نہ ہو ماں بھگلاو کی میاں کی سرنہ لیتے ہی سترو پیچھ ہٹنے لگ جائیں گا دوبارہ آپ کی اور آکرمن نہیں کرے گا لیکن کچھ ارجیاں ایسی ہوتی ہیں جو وسی کرن کو لے کر ہوتی ہیں پتی پتنے کے بیچ من موٹاؤ کو ختم کرنے کو لے کر ہوتی ہیں جب کسی کے بھاگیا میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی دو سادیاں ہونے والی ہیں تین سادیاں ہونے والی ہیں ان کی طلاقی یوگ بن جائیں گے ایسی پرستتی میں اگر کوئی بھگت اپنے بھاگ کے چکر کو سمجھ نہیں پاتا ہے تو وہ ٹونے ٹوٹ کے کرنے کا پریاس کرتا ہے کئی باباؤں کے چکر میں اُلج کر بہت سارا پیسہ خرج کرتا ہے اسی لئے آپ سبھی بھگتوں سے کہنا چاہوں گا کہ پرماتما نے جو لکھا ہے پرماتما نے جو آپ کا بھاگیا لکھ دیا ہے پرماتما نے جو آپ کے بھاگیا میں سکردک لکھا ہے وہاں تو بھٹیت ہوگا ہی لیکن اگر بدلنا چاہتی ہو تو تب کرنا ہوگا جروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار تب کر لیا ایک بار سادنا کر لیا اور آپ کا کاریہ نہیں ہوا تو آپ دوبارہ پریاس نہیں کرو گی جس پرکار سے ایک بچہ سکول پڑھنے جاتا ہے اور کسی ککچھا میں پھیل ہو جاتا ہے تو اس کے ماتا پتا اسے پھونہ پڑھنے کے لئے لگاتے ہیں وہ لڑکا پھر پریاس کرتا ہے اپنی کمیوں کو دور کرتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے اسی پرکار سے ماں بگلاموں کی ماں کا کوئی سچا سادک آپ کے لئے موجہ انشتھان کرتا ہے اور ایک انشتھان میں نہیں ہوتا تو آپ سویم کریں دوبارہ انشتھان ایسے ہی ماں بھڑوتی کی کرپہ آپ سبی کے جیون میں بیابت ہو کئی بار ہم اندازہ غلط لگا لیتے کہ ہمیں ہمارے کارے کے لئے پچیس ہزار بیج منتر کا جاپ کرنا ہوگا کئی سہزار بیج منتر کا انشتھان کرنا ہوگا چھتیس ہزار بیج منتر کا انشتھان کرنا ہوگا اور کم کرنے کی وجہ سے وہ ہماری منوکامنا پورن نہیں ہو پاتی یہی اسی کرپ میں آج ایک ارچی آئی ہے ماں تارانی ماں بھگلاموں کی ماں کی لیے جب بھی کوئی بھگت کچھ لے کر جاتا ہے تو کیا لے کر جائے ماں کو کچھ نہیں چاہیے ماں کو پیلے وستر ارپیت کرے ماں کو پیلے پوشو ارپیت کرے ماں کو پیلا بھوک ارپیت کرے اسی سے ماں پرشن ہوتی ہے اور سردھا کی پوشو ماں کی چرنوں میں ارپیت کرے نرمل بھاؤ سے ماں کی چرنوں میں جائے اور آج ماں بھگلاموں کی ماں کی پیٹھ ایسے ہیں کہ جہاں بیعپاری کرن اس پرکار سے بیٹھ چکا ہے کہ آپ دس منٹ ماں کی کسی مندیر میں جا کر آپ ماں کو آپ کی پوجن سامگری بھیڑ نہیں کر سکتے ہو وہاں دس منٹ بیٹھ کر آپ ماں بھگوٹی کا جاپ بھی نہیں کر سکتے ہو آپ کو ماں بھگوٹی کی اس مندیر میں کوئی ماں کی مہیمہ کا ورنن کرنے والا کوئی اچھا صادق بھی پرابت نہیں ہوگا اس میں گھت لوگوں کو بہت آہات ہوتی ہے ایسے لوگ جن کی کہیں ارجی ہی نہیں لگی اور وہ ارجی لگانا چاہتے تو ماں بھگوٹی کے لیے پیلا سرنگار پیلے کسپ پیلا بھو پیلے وستر اور بھوچ پتر پر لکھ کر آپ کی ارجی ماں بھگوٹی کی پیٹ ساؤں گی جلا بیتول مد پردیس آپ اس ستھان پر مادارانی کے شرحوں میں آپ بھیج دیں جیسے ہی آپ کے دوارہ بھیجا گیا ماں بھگوٹی کا اقوحار اس دھام بھوچتا ہے یہاں آپ کی ویدیبت پتتی سے ارجی لگائے جائیں گی اور یہ نہ سوچے کہ آپ کو کچھ ماں بھگوٹی کو پھر پونا آپ کو بھیج کرنا ہے جب آپ کی منوکامنا پورن ہو جائیں گی تب آپ اس دربار پہ چل کے آئیے گا اور ماں تارانی کا آبھار بھگت کریے گا تو یہ جو ارجی آئی ہے یہاں ارجی ایک ہماری گروہ بھین ہے سسیاں بھی کہہ سکتے ہیں شونم شونی بھینڈ سے ہیں ان کی نوارہ ماں بھگوٹی کے لیے یہاں ارجی بھیجی گئی ہے اور اس کے اندر ماں بھگوٹی کے لیے یہ اپاہر بھی ہے میں اس کو اوپن کروں گا اس میں کیا ہے ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہی کھرتے ہیں کہ آپ ہی کھریک لینا آپ کون پیسے بھی ستے رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس سمیہ نہیں ہے لیکن جن لوگوں کے پاس سمیہ ہے میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار مارکٹ جائیے کچھ اچھی ساری ماں کے لیے دیکھئے ماں کے لیے اچھا سرنگار دیکھئے ماں کے لیے اچھی مالا دیکھئے ماں کے لیے اچھی چنری دیکھئے اور جب آپ جاؤں گے اور جاتے جاتے آپ کے من میں مالا چلتی رہیں گے ماں بھگوٹی ماں کے لیے اچھا سرنگار دیکھئے ماں بھگوٹی ماں کے لیے میں پرشاد لینے جاتے ہیں تو باستاؤں میں اس سمیہ من من میں جو آپ کے من میں ماں بھگوٹی ماں کے لیے بھکتی کتھپن ہوگی اس سے آپ کی منوکامنا پورتی کا مارگ کھل جائے گا اور جب آپ کا یہاں پہ سامن پہنچے گا تو بلکل ہی آپ کا تار ماں کی تار سے جھوڑ جائے گا بہت سارے ٹیپ لگا کے لیے موسیقی موسیقی آپ اسکنڈر میں اسکنڈر میں ہوتے کے لیے مان کے لئے بہت ہی پیاری اور بہت ہی سنڈا جمعہ بربوتی کو سب سے زیادہ پریئے ہیں پیلی ساری پیلا بسترک انہوں نے بھیجا ہے اور ماتا راگے کے لئے یہ دیکھیں یہ میاں اس میں دیکھی میں لگی ہوئی ہے تو یہاں مان بھگوٹی کے لئے ساری بھیجی ہیں سونم جی دوارہ بین سے اور ابھی کچھ سمیں بعد ہی مان بھگوٹی کا شنگار ہوگا تو اگلے ویڈیو میں آپ مان بھگوٹی کے درشن کروں گے اور اس بہن کی ارشی بھی لگیں کی ماتا رانی سے بہت بار ارشی لگانا پڑ رہا ہے ان کے لئے کیونکہ ان کی جیبن کی کچھ ایسی سمسیاں ہیں جس کے لئے ان کے لئے بار بار پراتھا کرنا پڑ رہا ہے اور مان بھگوٹی کے ایسی کرپا ہے کہ جو بھکتک سچے ردے سے مان سے چڑے رہتے ہیں تو ان کے جو مان کے انن بھکتوں ہوتے وہ بار بار انہیں مان بھدرشن دیتے رہتے ہیں یہ میاں کے لئے بہت ہی پیار ہے بہت ہی شندر انہوں نے بستر انہوں نے مان کے لئے لائے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی شندر اور بہت ہی پیاری پیری شندر نے انہوں نے مان کے لئے بیچی تو یہ جو جتنے سمیں انہوں نے خریدا اس شندر کو جتنا سمیں سونم نے اس شندر کو دیکھنے میں خرچ کیا ساری کو پسند کرنے میں خرچ کیا اس سے یہاں بھی یاد ہوتا ہے کہ ماں کے پرتی کتنی انگیش رکھتا ہے کتنی ان کی آستہ ہے اور یہ دیکھو تو اس سے بہت ہی پیاری یہ ماں کے بھکت کو اتنی پیاری لگ رہی تو ماں کو کتنی پیاری لگیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی عرضی بہت پہلے لگنے والی تھی لیکن مادرانی کی اچھا ماں کا عادیس جب ماں کرپا کرتی تب ہی ماں کے چرنوں میں یہ عرضی پہنچتی ہے جب ماں سویکار کرتی ہے جب ماں بھگلا مکی تو مادرانی کی چرنوں میں میں نے ان کے دوارہ بھیجی گئی عرضی سمرپیت کر دی اور سانس ہی کچھ اور سمرپیت ہیں ماں کے لئے چوریاں بھیجی ہیں انہوں نے یہ دیکھیں جایو نندی مہاراج نندی مہاراج جو ایسے اپنے رکھے ہیں آئینہ یہ الگ سے خرید کے بیجے انہوں نے بہت ہی سندھ بہت اچھا کیا ہے گوڑو پلس یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹکی یہ سب بہت اچھا سامن انہوں نے بھیجا ہے اور نشیتی لئے ان کے بھاو ہیں جسیتی لئے ان کے بھاو میں اچھا سامنگری رکھی ہوئی ہے جس بھاو سے انہوں نے ماں کے لئے یا سامنگری بھیجی میں ماں سوکار کریں اور میں ماں سے اور بھی براتھنا کروں گا جو ایسے بھت ہوتے ہیں جو بہت ہی اپار اسردھا سے ماں کو مانتے ہیں ان کے جیون میں آپ آپ کی کرپا پردھان کرو ان کے جیون کے کالکنٹ کو آپ دور کرو ان کے جیون میں ماں بھگوٹی آپ کا سرواد پردھان کرو ایسی میں بار بار کاملہ کرتے رہتا ہوں اور آپ سب ہی اگلے ویڈیو میں دیکھوں گے ماں بھگوٹی کا بہت دیوی شروع جو ایک بھکتنی سچے ہردائے سے ماں کے لئے کچھ اپاہر خریدا ہے اور اپاہر خرید کر ماں بھگلاو کی مانتا جی کی اس دیوی اس تھان پر سامگری بھیجی ہے اور ماں کی چرنوں میں پہنچ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں ماں کی چرنوں میں سامگری پہنچ چکی ہے اور ماں کابسرنگار ہوگا اور ماں بھگوٹی بہا دیویت سامگری جو بھیجی ہے انہوں نے شردھا کے پھول آستہ کے پھول بھیجے ہیں بہت شوکار کریں گے آپ کے بھی جیون میں کوئی شمسیا ہے کوئی بادہ ہے کوئی پریشانی ہے اور آپ ماں بھگلاو کی ماں کی دربار میں بھگلاو کی دھام میں ارجی لگانا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کیا سامگری ماں بھگلاو کی ماں کی دھام میں گلچنا ہے یہاں آپ سبھی نوٹ کر لیں ماں بھگلاو کی مانتا جی کی لیے پیلے بستر پیلی چنری اس کے علاوہ پیلا بھوک ایسا بھوک کھردنا جو خراب نہ ہو یا پھر مت کھرے دیے گا اس کے علاوہ ماں بھگوٹی کے لیے سولہ سرنگار ایک بلاوس فیس آپ کرے سکتے ہو چھوٹی سے سینٹ کی سیسین اور آپ کے جو بھاو ہو کیونکہ ماں بھگلاو کی میاں کو پیلا سرنگار پیلے پوسپ پیلے فل سب بہت ہی جارہ ماں بھگوٹی کو پریے ہیں یہ بھیج کر آپ ماں بھگلاو کی ماں کی جرنوں میں ارجی لگا سکتی ہو ارجی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے مارکیٹ سے بڑا سا بھوچ پتر لے کر آپ کو آنا ہے اور اس بھوچ پتر کے اوپر آپ کو مور پنک سے آپ کی ارجی لکھنا ہے آپ کے من کی بھاد لکھنا ہے جو آپ ماں کی دربار میں لگانا چاہتے ہیں اور ساری سامنگری میں اس باکس کے اندر پیٹ کر کے بھیج دیتی اسی پرکار سے آپ بھی ماں پیتامبرہ میاں کی پیٹ بھیج دیجئے جیسے سامنگری آپ کی پہنچتی ہیں آپ کی ارجی لگائی جائیں گی اور ارجی لگانے کے ساتھ ہی اس دربار سے آپ کو ماں پیتامبرہ میاں کی بھکتی کرنے کا بھی احسر پرابت ہوگا ماں بھگلاو کی ماتاجی کا منتر اس پرکار سے آپ کو جاپ کرنا ہے اس پرکار سے آپ کو ماں بھگوٹی کے بھیج منتر کا اچارن کرنا ہے یہاں آپ سبھی کو جانکاری پرابت ہوگی ماں بھگلاو کی ماتاجی کا یہاں دیبیا دربار دیبیا پیت صدگردیو بھگوان گاپٹر ستنانان میری کو سوامن مہاراج جی دوارا یہاں دیبیا پرانکتشتہ کی گئی ہیں یہاں پر گروہ ماتاجی اور صدگردیو مہاراج جی دوارا اگھنڈ تب کیا گیا ہے اور رویندر کی تکتہ کو بھونی ہی یہاں سامنگی اور یہاں پاون ڈھام جہاں پر رویندر نیرندر ہی ماں بھگوٹی کی سادنہ میں لینے رہتا ہے اور اسی کی ستھان پر ماں بھگوٹی جاگرد دوستہ میں بھراج مانے تو آپ سبھی ماں کی دربار میں ارجی بھیج کر ماں کا اثر بات بردان کریں آپ سبھی کی ماں پیتامرہ میاں منو کامنا پور نہ کریں